دیان رکھنے یوگ کے کچھ جروری باتیں اپنے سمیں نکال کر ضرور پڑھے نمبر ایک اگر آپ کی بھی ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آواز آتی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ سریر میں کیلسیم کی کمی ہو رہی ہے کیلسیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے پریابت ماترہ میں دودھ دہی اور پنیر ادھی کا شیون کرنا چاہیے نمبر دو اگر آپ کے ہاتھ پیر میں کپن ہونے کی سمجھ سیاں رہتی ہے تو آپ رات کو کھانے کے بعد دو لونگ چبا کر پانی پی لیں اس سے جلدی فائدہ ملے گا نمبر تین آلو کا ابلہ ہوا پانی بالوں میں لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے ہیں تو آج سے ہی آپ ابلہ ہوا آلو کا پانی فیکیں گے نہیں بلکہ اس کا استعمال کریں گے نمبر چار یدی آپ موٹاپے سے پریشان ہیں اور آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ادرک اور نیمبو کا رس پرابر ماترہ میں ملا کر پینے سے موٹاپہ جلدی کم ہو جاتا ہے نمبر پانچ گلے کی خراس سے چھٹ پریشان ہے تو اس کے لیے چوکلیٹ کھائیں نمبر چھے یدی آپ بار بار کیڈنی شٹون اور موٹر جلن سے پریشان ہے تو اس کے لیے ناریل پانی کا سیون کریں نمبر سات کھانے کے بعد گھڑ کا سیون کرنا بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے پرتی دن گھڑ کا کسی نہ کسی روپ میں اپریو کرنے سے اینیمیا کا خطرہ نہیں رہتا نمبر آٹھ کھانا کھانے کے بعد بھاریپن محسوس ہے تو آپ گرم پانی میں کالا نمک اور نیمو ملا کر پی لیں آپ کو آرام ملے گا نمبر نو زیادہ گرم چائے پینے سے دانت خراب ہوتے ہیں اس لیے ہمیشہ چائے تھوڑی تھنڈی ہی پینی چاہیے نمبر دس زیادہ نمک کا استعمال کرنے سے ہائی بلیڈ پیشر کی سمسیاں بڑھ سکتی ہے نمبر گیرہ سریر کے کسی بھی حصے پر موچ آ جائے تو برف کی ٹکڑے سے مالس کرنی چاہیے اس سے آرام ملتا ہے نمبر بارہ یدی آپ خانسی سے پریشان ہے تو اس کے لیے بھونے ہوئے چنے کا سیون کریں نمبر تیرہ گلاب کا فور سونگنے سے دپریشن کم ہو جاتا ہے نمبر چودہ کھیرے کا سیون کرنے سے دل کی دھڑکن نورمل رہتی ہے نمبر پندرہ کھانا کھانے کے بعد بدہجمی یا کھٹی ڈھکانے آنے کی سمسیاں ہے تو کھانے کے بعد ساتھ پیاز اور نیمبو نیچوڑ کر کھانا چاہیے اس سے بدہجمی نہیں ہوتی نمبر سولہ آم کا زیادہ جوس پینے سے یورک ایسٹ کی بیماری ہو سکتی ہے نمبر سترہ رات کو سونے سے پہلے موں میں الائچی رکھ لیا کرو موں سے کبھی بھی بدبو نہیں آئے گی نمبر اٹھارا کھانا کھانے کے بعد تورنٹ سونے والا ویکتی جلدی بوڑا ہوتا ہے نمبر انگنیس گرم دودھ پینے کے بعد تورنٹ پانی پینے سے ویکتی کو خانسی کی سمسیاں ہو سکتی ہے نمبر بیس ہچ کی لگتار آ رہی ہے تو ایک لونگ پانی میں ڈال کر کھالی ایسا کرنے سے ہچ کی رک جاتی ہے نمبر اکیس ناکون ہاتھوں سے نہیں کارٹنا چاہیے ایسا کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے نمبر بائیس بکری کا دودھ پینے سے تھکان نہیں ہوتی نمبر تیئیس کھانا کھانے کے بعد تورنٹ پانی نہیں پیا کرے ایسا کرنے سے ویکتی کو موٹاپے کی سمسیاں ہو سکتی ہے نمبر چوئیس کاجو کا سیون کرنے سے نظر اور دماغ تیز ہوتا ہے نمبر پچیس اگر انگور نمک کے ساتھ کھانے سے فیفڑا خراب نہیں ہوتے ہیں نمبر چھبیس گلے میں مسلی کا کانٹا فس جائے تو گھڑ کا سیون کرنا چاہیے نمبر ستائیس جدی آپ کو پیٹ میں گیس بنتی ہے تو آدھا چمس دالچینی کا چورن گنگنے پانی کے ساتھ کھا لے گیس بننا بند ہو جائے گی نمبر اٹھائیس باسی روٹی کھانے سے دانتوں میں تھنڈا گرم لگنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور دانت مضبوط رہتے ہیں نمبر بنتیس اگر آپ کے لیور میں کمزوری ہے تو سابودانا صبح سام استعمال کریں نمبر تیس نیمبو کی پتیوں کو کچل کر سونے سے سردر ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر اکتیس صبح اوٹ کر آنکھوں پر تھنڈے پانی کے چھیٹے مارنے سے آنکھوں اور دماغ کو تھنڈک ملتی ہے نمبر بتیس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اٹھارہ سال جیسا نظر آئے تو گوبی اور دہی کی ملائی مکس کر کے کھایا کریں نمبر تیتیس اگر آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو کاجو کا سیون کرنے سے کاجو سری کی کمزوری کو دور کر سری کو ارجا پردھان کرتا ہے نمبر چوتیس کھانا بناتے سمجھ یدی ہاتھ جل جائے تو ایک چمچ ایلوویرہ جیل میں ایک چمچ سہت پلا کر لگانے سے جلن اور گھاو جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دیرے دیرے نسان بھی مٹ جاتے ہیں نمبر پیتیس اگر بند جوتے گرمی میں پہننے سے نظر کمزور ہوتی ہے نمبر چھتیس یدی آپ ڈپریشن میں ہے تو ہاتھوں سے کپڑے دونے سے ڈپریشن کم ہو جائے گا نمبر سیتیس پیساب میں زیادہ پیلا پن آنے لگے تو نیمبو والا پانی پینا شروع کر دے نمبر اڈتیس یدی دوبلے پتلے لوگ باسی مو انار کا سیون کرے گے تو وہاں جلدی موٹے تاجے ہو جائیں گے نمبر گنچالیس ہو جانا پانی پی کر پیساب کر لیا کرے گھرڈے خراب نہیں ہوں گے نمبر چالیس سفید جیرے کا سیون کرنے سے آنکھوں کی روسنی بڑھتی ہے نمبر اکتالیس پائے پیاس کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی داگ دبے دور ہوتے ہیں نمبر بہنیالیس جو بچے جلدی بولنا سنو کر دیتے ہیں ان کا دماغ تیج ہوتا ہے نمبر تیہیالیس گلے بالوں میں کنگی کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں نمبر چوہالیس دودھ میں الائچی ڈال کر پینے سے شریر کی تھکاور دور ہوتی ہے نمبر پیتالیس صبح اُڑتے ہی سب سے پہلے ایک گلاس پانی میں گرم پانی پیے گرم پانی سے چربی کم ہوتی ہے اور شریر کو ٹاکس کرنے میں بھی مدد کرنے میں بھی گرم پانی مدد کرتا ہے نمبر چھیالیس بال گرنا شروع ہو جائیں گے تو کچھے انڈے کی جردی بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں نمبر سیتالیس روٹی کھانے کے بعد سیب ایک ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلدی ہجم ہو جاتی ہے نمبر اٹھالیس اگر کمر درد کی سمسیہ سے پریشان ہے تو روزانہ دوپیر کو تھوڑا سا کالی میرچ کا پاورڈر پانی کے ساتھ لے اس سے درد میں آرام ملے گا نمبر پچاس سہد اور نیمو کا جوس گرم پانی میں ملا کر پینے سے گلے کی خراس میں آرام ملتا ہے نمبر پچاس سوپ کے بیچ کھانے سے ڈائیجیسٹیو سسٹم مضبوط ہوتا ہے نمبر اکاون دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے نیند اچھی آتی ہے اور سریر میں انفیکشن کا سامنے کنے میں مدد ملتی ہے نمبر باون تلسی کی رام ملتا ہے نمبر ترے پن ناریل تیل سے بنے بلم کھانے والوں کی مضبوطی بڑھتی ہے بالوں کی مضبوطی بڑھتی ہے نمبر چوپر کھانا کھانے کے بار تھوڑی سی جیرہ پیسکر کھانے سے پاچن تن مضبوط ہوتا ہے آج کی جانکاری آپ لوگوں کو کیسی لگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک سی سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے یہ ایک سامانی پرکریا کے لیے بنائی گئی تھی اگر آپ کو ٹپس اپنے ڈاکٹر کی سلا لے کر نیم اپنا سکتے ہیں ملتے ہیں کچھ ایسی ویڈیو اور ٹپس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ